موسیقی اصم میں دو مسلم ویتی کو اس شک کے بنا پر گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ وہ دونوں آتنگوادی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دو ویتی یہاں پہ عوید روپ سے مدرسہ چلا رہے تھے جہاں آتنگ سے جھڑے کام کیے جاتے تھے کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں دینی اور اسلامی تعلیم دی جاتی ہے جہاں بھائیچارگی اور امن کی بات سکھائی جاتی ہے مگر ایسے تعلیمی جگہوں کو لے کر اصم کے سی ایم ہیمانتہ وشواس کی سوچ پوری الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ مدرسے آتنگوادیوں کا گڑھ ہے اور ایسی جگہوں کو توڑ دینا چاہیے جس کے بعد اس مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے پوری طرح نسط و نابوت کر دیا گیا جندو مسلم ویتی کی گرفتاری کی گئی ہے دونوں رشتے میں بھائی ہے ان میں سے ایک کا نام اکبر علی جبکہ دوسرے کا نام عبدالکلام آزاد بتایا جا رہا ہے اور یہ آشنکہ لگائی جا رہی ہے کہ دونوں کے لنک آتنگی سنگھٹن الکایدہ سے جڑے تھے ایسی آشنکہ لگائی جا رہی ہے مطلب جرمت تک ثابت نہیں ہوا ہے پھر بھی کیسے مدرسے کو توڑ دیا گیا دیکھئے اس ویڈیو میں موسیقی اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے اس مدرسے کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا یہ مدرسہ جو کہ آسام کے برپاتہ ظلے میں موجود تھا اس بینہ پر اس سے توڑ دیا گیا کہ یہ مدرسہ الیگل طور پر بینہ کسی کی پرمیشن کے بنایا گیا تھا آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اسی مہینے میں آسام کے اندر دو ایسے بڑے مدرسے کو توڑ دیا گیا جن میں مسلم بچوں کو پڑھایا جاتا تھا بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسی جگہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے مسلمان بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کی گرفتاری کی جا رہی ہے جو ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں کی گرفتاری کی گئی جن پہ آشنکہ تھی کہ وہ آتنکی سنگٹن سے جڑے ہیں اور پھر وہ مدرسہ جن سے وہ جڑے تھے اسے توڑ دیا جاتا ہے موٹی طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان ایسا دیش بنتا جا رہا ہے جہاں کسی کے جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی اسے عدیکاری اور پرشاسن دوارہ سزا دی دی جاتی ہے اور جن نیتاؤں پہ مقدمے چل رہے ہیں اسے سپریم کورٹ دوارہ ہٹا دیا جاتا ہے شکریہ آپ دیکھ رہے تھے دنیو شیفٹ موسیقی